انڈیا میں کھیلنے کا کوئی پریشر نہیں ایشیا کپ میں غلطیاں کی ہیں یہی لڑکے تھے جنہوں نے پاکستان کو نمبر ون پوزیشن دلا دی ورلڈ کپ کے لیے جانے سے پہلے کپتان بابر آزم کی دبنگ نیوز کانفرنس تفصیلات جاننے سے پہلے ناظرین گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہ آسانی پہنچ سکیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ بطور ٹیم ان کا مورال بلند ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ ورلڈ کپ میں اپنی بہترین کرکٹ کھیلیں ورلڈ کپ کے لیے انڈیا روانگی سے ایک دن قبل منگل کو لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابر آزم نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ بطور ٹیم اور کھلاڑی آپ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں انڈیا میں کھیلنے کا کوئی پریشر نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم انڈیا میں کھیلے نہیں ہیں لیکن جتنی بھی انڈیا کے بارے میں معلومات لی ہے وہ یہی ہے کہ کنڈیشنز ایک جیسی ہی ہیں وہاں جا کر دیکھیں گے کہ باؤنڈریز کیسی ہیں ایشیا کپ میں خراب کارکردگی کے بعد ورلڈ کپ میں کی جانے والی تبدیلیوں کے بارے میں بابر آزم نے کہا کہ ایشیا کپ میں دو میچوں سے پہلے ہم نمبر ون تھے بلکل اس بات کو مانتے ہیں کہ دو میچوں میں اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بابر آزم نے مزید کہا کہ ہر ہار سے آپ سیکھتے ہیں اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں ایشیا کپ ایک مختلف جگہ پر مختلف ٹورنمنٹ تھا یہ ورلڈ کپ ہے اس کے لیے ہم مختلف حکمتی عملی لے کر آئیں گے ٹیم کمبینیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمبینیشن منحصر کرتا ہے کہ کیسی کنڈیشن ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کنڈیشن مختلف ہے کہ دو سپینرز کے ساتھ جانا ہے یا تین فاسٹ بولروں کے ساتھ جانا ہے جو ٹیم کے لیے بہتر ہوگا وہی کریں گے کپتان نے مزید کہا کہ ہماری فیلڈنگ میں تھوڑی سی کتاہیاں تھی اسے مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے میڈل اورز میں وکٹ لینا بہت ضروری ہے اس پر بھی ہم مختلف پلان کے ساتھ آئیں گے بابر آزم نے مزید کہا کہ مجھے اپنے سے زیادہ ٹیم پر اعتماد ہے مجھے پتا ہے کہ یہی لڑکے میچ جیت کر دیں گے مجھے پتا ہے کہ میری طاقت کیا ہے کھلاڑیوں اور بورڈ کے درمیان سینٹرل کنٹریکٹ کے معاملے ورلڈ کپ کے لیے ویزوں میں تاخیر اور کھلاڑیوں کی انجری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کپتان نے کہا کہ ہر چیز میں رکاوٹیں ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے سائٹ پر رکھا جائے انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لڑکوں پر زیادہ دباؤڈ نہ ڈالا جائے کانٹریکٹ کے بارے میں پی سی بی نے جو ہمیں بات بتائی ہے اور جو ہم نے انہیں بتائی ہے بی سی بی کھلاڑیوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اس بار بھی امید ہے کہ اچھا سوچیں گے بابر آزم نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں پر تنقید کرنے کی بجائے قوم سے اپیل ہے کہ ٹیم کو سپورٹ کریں اور اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں